پانی کے بغیر آپ صرف سو گھنٹے تک ہی زندہ رہ سکتے ہیں نہ صرف آپ بلکہ اس میں باقی کے جاندار بھی شامل ہیں پانی بہت ضروری میٹر ہے جسے پینے سے باڈی میں میٹابولیزم پروسیس شروع ہوتا ہے جو آپ کے فوڈ کو انرجی میں کنورٹ کرتا ہے جس سے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ پانی ہمارے لیے بہت ایسنشیل ہے لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک ایسا لیونگ آرگنیزم ہے جو بغیر پانی کے صدیوں تک زندہ رہ سکتا ہے تو میرا یقین کریں ایک ایسا جاندار ہے جسے ٹارڈی گریڈ کہتے ہیں ٹارڈی گریڈ ایسا جانور ہے جو کہ نہ صرف پانی کے بغیر سروائیو کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ کسی بھی موسم میں سروائیو کر جاتا ہے خواہ ٹمپریچر جو بھی ہو سرد یا گرم یہاں تک کہ ٹارڈی گریڈ ہائی لیول ریڈیشنز میں بھی سروائیو کر جاتے ہیں ایون اینا نیوکلئر اٹیک مطلب ہیروشیما ناغا ساکی میں ٹارڈی گریڈ بچ گئے ہوں گے خیر آپ ہیروشیما ناغا ساکی ٹیک پر ہماری بنائی گئی ویڈیو ضرور دیکھیں اوپر آئی لنک پر کلک کر کے ٹارڈی گریڈ کی ٹوٹل لیندھ اور ویڈ مطلب ان کا جسم ایک میلی میٹر ہے مایکروسکوپک سٹیڈی میں دیکھا گیا ہے کہ ٹارڈی گریڈ کی آٹھ ٹانگیں ہیں اور اس کا چہرہ اور وجود یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہاتھی ہو مطلب موٹا جسم ٹارڈی گریڈز کو وارٹر بیئر بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دیکھیں لف ڈیکیڈز ویڈاؤٹ وارٹر اور اس پروسیس کو ان ہائیڈرو بائیوسیز کہا جاتا ہے جس کا گریگ میننگ ہے پانی کے بغیر زندگی صرف ٹارڈی گریڈز ہی نہیں بہت سے لیونگ آرگنیزم ہیں جو پانی کے بغیر سروائف کر سکتے ہیں جیسا کہ بیکٹیریا اور سنگل سیٹ آرگنیزمز جنہیں آرکیا کہا جاتا ہے اس کے علاوہ پلانٹس اور بھی بہت سے جانور جو کہ خوشک رہ کے بھی سروائف کر سکتے ہیں اگر پانی کا بہران آتا ہے تو ٹارڈی گریڈز اپنے آپ کو رول کر لیتے ہیں ایک بال کی طرح مطلب اپنی باڈی کو فول گر کے ایک رولنگ بال کی طرح گر لیتے ہیں جسے ٹن سٹیٹ کہا جاتا ہے ٹن سٹیٹ میں ان کی باڈی سپیشل مولیکیول پروڈیوس کرتی ہے جو ان کی باڈی میں لاؤس وارٹر کو ریپلیس کرتی ہیں اور اسینشیل سیل کمپوننٹس کو سیو رکھتی ہیں جس میں سب سے ضروری ہوتا ہے ڈی این اے اور اس کے علاوہ پروٹین اور میمبرین یوں جیسے یہ سب کمپوننٹس سیل کے اندر ایک میٹرکس میں ٹریک ہو جاتے ہیں مطلب این ایڈر ورلڈ ویڈاؤٹ وارٹر کہا جاتا ہے کہ میٹرکس میں یہ مولیکیول ایک پوزیشن میں لاک ہو جاتے ہیں جس میں یہ سکرتے یا ٹوٹتے نہیں جب ٹارڈی گریٹ دوبارہ ہائیڈریٹ ہوتا ہے تو اس کے سیلز میٹرکس سے باہر آ جاتے ہیں اور تمام سیل کے کمپوننٹس میں فوض اسی حالت میں رہتے ہیں جیسے سالوں پہلے تھے ٹارڈی گریٹ بہت ہی اور لیونگ آرگنیزم ہے سائنٹس نے ابھی تک ٹارڈی گریٹس کی گیارہ سو سپیشیز دریافت کی ہیں جنہیں وہ جانتے ہیں لیکن ابھی بھی بہت سے سپیشیز اور ہیں جن پر ریسرچ کی جا رہی ہے اور سائنٹس کا کہنا ہے کہ ٹارڈی گریٹس ارت پر تقریبا ہر جگہ موجود ہیں یہ ہر کانٹیننٹ میں موجود ہیں جس میں انٹارٹیکہ بھی شامل ہے اگر آپ ٹارڈی گریٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو سمپلی ایک مایکروسکوپ چاہیے اور تھوڑا سا سبر آپ کو یہ جاندار کسی بھی پارک میں کسی یارڈ میں یا پھر جنگل میں مل جائیں گے سائنٹس ٹارڈی گریٹس کی ٹن سٹیٹ پر ریسرچ کر کے سولوشن نکال رہے ہیں کہ پلانٹس کو کس طرح پروڈیوس کیا جائے جس سے وہ ہارش ویدرز اور ٹمپریچر سروائیو کر سکیں تاکہ فصل خراب نہ ہو اور کھانے کو ملتا رہے ٹارڈی گریٹس سپیس ریسرچ میں بھی بہت کام آئے ہیں سائنٹس نے ٹارڈی گریٹس پر ریسرچ کی تو انہیں پتا چلا کہ ٹارڈی گریٹس ویکیوم یعنی کہ سپیس میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں which can lead us to a research کے کیسے آسٹرونوٹس کے سروائیول جانسز زیادہ ہو سکتے ہیں اور کہاں اور کس حد تک سپیس میں لائف پوسیبلیٹی ہے مزے کی بات یہ کہ انسان کو موقع چاہیے پاس خود کو ثابت کرنے کا سائیڈ ایفیکٹس جو بھی ہوں خیر ٹھینکس ٹارڈی گریٹس یہ ٹکنیک بتانے کے لیے ہمارے چینل اے ای 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 ٹی وی کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید آگے آنے والی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ رہیں اللہ حافظ